جیسے جیسے مائری کا دی اینڈ ہو رہا ہے مشکلات اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حبیب کیسے عائشہ کے زیور چوری کر لیتا ہے حبیب جل سے جل رہیلا سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور اس کا حق میں ردا کر کے اس کو اوفیشلی طلاق دینا چاہتا ہے لیکن وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے اس لیے وہ اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے اور عائشہ کے سارے زیورات چوری کر لیتا ہے جو کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور عائشہ کو دھمکی بھی لگاتا ہے کہ اگر تم نے مجھے زیورات نہ دیئے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور عائشہ بھی اب نہ ڈر ہو چکی ہے وہ کہتی ہے تم مجھے طلاق دے سکتے ہو مجھے کوئی اس مسئلہ نہیں ہے اسی طرف اینی اور فاخر کے مسئلے ہیں کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کم عمری میں کی گئی شادی اب یہ رنگ لا رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے کاثر ہیں اینی اور فاخر کے درمیان میں ایک لمبی ڈسکشن ہوگی جس میں وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر فاخر نے باہر جا کے پڑھنا ہی ہے اور باہر سیٹل ہی ہونا ہے تو اینی کو پھر اپنے نام سے الگ کر دے یعنی ایک دوسرے کے رستے جدا ہو جائیں کیونکہ اب اینی بھی فاخر کے ساتھ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی طرح اس رشتے میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ چاہتی ہے یا تو ہمارے ساتھ رہو یا پھر ہمیں اپنے آپ سے الگ کر دو اینی اور فاخر اپنی تائمہ اور اپنی ماں کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ فاخر باہر جانا چاہتا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اور فاخر عزت سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ جس طرح کا میرا اور فاخر کا رشتہ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ بھی باہر جا کے سٹل ہونے والا ہے اور میں اس کی انتظار میں یہاں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی سو ہم نے ایک دوسرے کی رضا مندگی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اینی کی ماں جو کہ خود اپنے رشتے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ حبیب بھی اس سے ہو سکتا ہے اطلاق دے دے اور بھی زیادہ پریشان اور اداس ہو جاتی ہے بلکہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گڑا گڑی کا کھیل یعنی کچھ دن ساتھ رہے اور پھر ایک دوسرے سے طلاق لے لی شادی کا مطلب تو ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہری کا انجام یہی ہوگا کہ فاخرانی سے الگ ہو جائے گا اور باہر جا کر سیٹل ہو جائے گا اور دوسری طرف جب حبیب کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آئے گا کوئی اور پیسے نہیں ملیں گے حق مہر ادا کرنے کے لیے تو وہ ایک بہت ہی پوری ترکیب کھیلے گا وہ جا کے رہیلا سے چھٹکارہ پانے کے لیے رہیلا کو گولی ہی مار دے گا اور ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے جلا جائے گا یعنی جیل ہو جائے گی اس کو تو دوستو یہاں رہیلا اور حبیب کا بھی انجام پورا ہو جائے گا دوستو مائری کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گی کوئی خبر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے کوئی خبر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے